ملکم ٹو میر کلاس چینل ہم اس قسن کو سول کر رہے ہیں ہمارے پاس قسن ہے کیا امینہ تینکس آفر نمبر اینڈ سبٹریکٹ 5x2 فروم اٹ امینہ کیا کرتی ہے ایک نمبر کا سوچتی ہے اور سبٹریکٹ کراتی ہے 5x2 فروم اٹ اس نمبر میں سے ٹھیک ہے تو ہم لیٹ کر لیں گے وہ نمبر جو اس نے سوچا وہ ایکس ہے اور جو ہے سبٹریکٹ کراتی ہے 5x2 اس میں سے تو ہم لکھیں گے x-5x2 اور she multiplies the result اور پھر وہ multiply کرا دیتی ہے اس result کو 8 کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں پہلے تو اور پھر آگے statement کو دیکھتے ہیں پہلے ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں let the number جو اس نے سوچا وہ ہم let کر لیتے ہیں کہ وہ x ہے let the number bx اور پھر according to question اور اب ہم کیا کریں گے اس نے نمبر کے بارے میں سوچا اور اس کو subtract کر رہی ہے 5x2 کو اس میں سے اس نمبر میں سے تو اس کا کیا مطلب ہے ہم کیا کریں گے جو نمبر اس نے سوچا اس کو پہلے لکھیں گے اور 5x2 کو اس میں سے اس کریں گے وہ بعد میں لکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ 5x2 کو کرا رہی ہے اس نمبر میں سے تو اس نمبر میں سے اس نمبر کو ہم نے لٹکیا x ہے تو اس لئے x minus 5x2 آ گیا اور پھر وہ کیا کرا رہی ہے multiply کرا رہی ہے result کو 8 کے ساتھ 8 کے ساتھ اس پورے کو 8 کے ساتھ multiply کرا رہی ہے تو ہم بریکٹ میں اس کو پورے کو کر دیں گے اور کیا کر دیں گے یہاں پر 8 لکھ دیں گے یہاں پر کوئی 3 times the same number تو جو اب result ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس آیا 3 times the same number she thought جو اس نے سوچا تھا result اس کے equal ہے 3 times اسی number کے equal ہے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 3 آ جائے گا اور جو اس نے number سوچا تھا وہ x تھا تو 3x آ جائے گا اور what is the number number ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے question according یہاں پر یہ equation تو بنا لیا آگے ہم اس کو solve کر لیں گے اور پھر جو x کی value آ جائے گی تو وہ number ہوگا جو کہ اس نے سوچا اب کیا ہو جائے گا اب یہاں پر یہ ہوگا کہ یہ ہمارے پاس bracket کے اندر ہے 8 باہر ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ 8 نے multiply ہونا ہے اس کے ساتھ بھی اور 8 نے multiply ہونا ہے اس کے ساتھ بھی تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 8 جب x کے ساتھ multiply ہوگا تو 8x آ جائے گا minus 8 جب اس fraction کے ساتھ multiply ہوگا تو 8 5 times ہمارے پاس 40 اور denominator میں 2 کا 2 آ جائے گا ٹھیک ہے تو جب آپ نے اس طرح fraction ہوتی اور number سے multiply کرانا ہوتا ہے تو numerator ہی اس کے ساتھ multiply ہوتا ہے denominator نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے 5 کو 8 سے کرا دیا 40 آ گیا denominator میں 2 تھا تو وہ ایسی ہی رہنے دیں یہاں پر 3x ہے تو 3x ہی لکھ لیتے ہیں اور پھر یہاں پر ہم یہ کھڑ لیتے ہیں کہ 8x ادھر ہے 3x کو بھی ادھر لے آتے ہیں تو یہ left side پر آ جائے گا اور اس کا sign بھی change ہو جائے گا یہاں پر plus ہے یہاں پر آ کے sign change ہو کے negative آ جائے گا یہاں پر 40 by 2 کو وہاں پر لے جاتے ہیں right side پر left side سے تو اس کا بھی sign change ہو کے negative سے positive ہو جائے گا ہمیں اس لئے کر رہے ہیں کہ x variable ہے اس کی value ہمیں find تو ہم x value terms کو یہاں پر ہی لے آئے ہیں ایک تو پہلی تھی ایک اس کو ادھر لے آئے constant کو ادھر لے کے آگے کیا ہو جائے گا آگے اس طرح سے ہوگا کہ ان کو solve کر لیتے ہیں 8x میں سے 3x کو minus کروا دیں گے تو 5x آ جائے گا equal to کیا آ جائے گا اس کو divide 40 کو 2 سے یہاں پر divide کراؤ تو 20 آ جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں x کی value فائنڈ کرنی ہے تو کیا کریں گے 5 اس کے ساتھ ہے جائے product ہے تو یہاں پر آ کے یہاں پر multiply ہو رہا ہے کیا ہو جائے گا 20 کو 5 سے divide 4 آ جائے گا x کی value 4 آ گئی تو ہمارے پاس کیا آ گیا the required number is does the number is 4 ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں does the number is 4 ٹھیک ہے جو اس نے سوچا تھا پھر وہ number کیا ہے 4 ہے کیونکہ ہم نے لٹ کیا تھا وہ number x کی equal ہے x equal ہے 4 کے تو جو number اس نے سوچا وہ کیا آ گیا 4 آ گیا ایک دفعہ یہاں پر یہ complete solution دیکھ لیں یہاں سے یہاں تک hope so آپ کو اچھے سے سمجھا کیا ہوگا ویڈیو چھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں thanks for watching this video take care